الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات حج کے کئی مہینے جانے ہوئے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو ستانوے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے مہینے جانے ہوئے جو معلوم ہیں حج کے مہینوں میں مسلمان حج کی تیاری کرتے ہیں جن پر حج فرض ہے اور عام طور پر مسلمان عمرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری دیتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو پہلی مرتبہ حج پر جاتے ہیں اور انہیں تربیت کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ انہیں حج کا طریقہ اور عمرہ کا طریقہ سکھائیں اور معلوم ہو کہ کس طرح آپ نے عمرہ کرنا اور کس طرح آپ نے حج کرنا ہے اگلی ویڈیوز میں ہم ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے لیکن آج ہم صرف حج کا طریقہ اور عمرہ کا طریقہ بتانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر سے بیت اللہ تک جو ہم حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں اس کی ہمیں تربیت لینی چاہیے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے ادائیگی عمرہ حج کی ادائیگی زیارات مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ اہم دوسرے عمرہ ذرائع تربیت کیا ہے سب سے پہلے جب ہم حج پر جائیں تو ہم حج پروگرامز ورکشاپز پر ہم حاضری دیں ان سے ہم علم سیکھیں معلومات لیں کہ ہم نے حج کے لیے کن کن فرائز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کیا چیز واجب ہے کیا سنت ہے تو ان پروگرامز میں ہم بیٹھیں اور جائیں اور سیکھیں جامعہ قادریہ فیصل آباد میں پورا ذرقاد کا مہینہ ہر ہفتر اتوار کو یہ ورکشاپ ہو رہی ہے جس میں آپ فیصل آباد اور اس کے گرد نواہ کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ احکام حج کی کتب ہیں رفیق الحرمین وغیرہ جو کتب ہیں احکام حج کے بارے میں ان کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے حج ویڈیوز نیر سے آپ حج ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور مزید ہماری ویڈیوز آئیں گی احرام کی پوری تفصیل کے لیے تلبیہ کی پوری تفصیل کے لیے حج کی اقسام عمرہ کی اقسام کے مطالع آپس میں باتچیت بھی کی جا سکتی ہے جو حضرات حج پر جا رہے ہیں عمرہ کرتے ہیں انہیں تو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے جو ابھی نہیں جا رہے ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ان کو مشرع دیا جا سکتا ہے کل ہماری بھی حاضری ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے فرائض کیا ہیں اور طریقے کار کیا ہے حج تربیت کی اہمیت اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہا ہوتا ہے کہ نیت میں کیا کرنا ہے اور دعائیں پڑھنی ہیں اور کس طرح نیت کرنی ہیں تاکہ حج کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتائی نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سواب ملے اور برکت حاصل ہو اور بیرون ملک سفر میں کم سے کم ہمیں پریشانی ہو تاکہ ہم اچھی طرح سے حج کر سکیں حجاد مقدس میں قیام کی تقسیم کے مطالق سب سے پہلی بات یہ کہ ہم عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ عمومی عبادت ہم کرتے ہیں جو ہمارے پاس ٹائم ملتا ہے حج کے لئے بنیادی اصول ہیں کہ مناسع کے حج ہر اسلامی عباد کی طرح اس میں فرائض ہوتے ہیں واجبات ہوتی ہیں سنتیں اور مستحبات ہوتے ہیں اگر حج کے فرائض میں سے کوئی فرض یعنی رکن ترک ہو جائے تو حج نہ ہوگا اگر واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے چھوٹ جائے تو حرم کی حدود میں ایک جانور زبع کیا جائے گا اسے دم کہتے ہیں ممنوعات میں سے کسی ممنوع کا ارتکاب کر لیں تو بھی تلافی کی مختلف صورتیں ہیں کسی سنت کے چھوٹ جانے پر کوئی کفارہ نہیں لیکن ثواب میں کمی ہوگی سنت کو ادا کرنے سے عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ابتدائی تیاری آپ ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے ویزا اور دوسرے متفرق آگزات کی تیاری لازمی ہے طبی معاینہ اور حفاظتی ٹیکے یہ لازمی ہیں آپ حج کیم سے حفاظتی ٹیکے لگوائیں اور ہیلتھ سٹیفیکیٹ ضرور لیں جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور طبی معاینہ آپ اپنا کرواتے رہے ہیں اور یہ طریقہ آپ حج سے پندرہ بیس دن پہلے کروائیں طبی معاینہ دوائیں اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آپ پیکٹ بنا کے لے جائیں اور ڈاکٹر حضرات سے موشرا لیں جسمانی صحت بہت اہم ہے حج پر آپ کو چلنا پڑتا ہے تواف کرنا پڑتا ہے صحیح کرنی پڑتی ہے مکہ سے مینہ مینہ سے عرفات عرفات سے مزدلفہ پھر واپس آنا تو اس میں صحت کا ٹھیک ہونا بہت اہم ہے آپ حج سے پہلے روزانہ تین سے چار کلومیٹر پیدل چلیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اور وہاں جا کے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے رقم و سامان کا بندوبست آپ اچھی طرح سے سامان تھوڑا لکے جائیں اور رقم آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہاں پریشانی نہ ہو گروہ بندی بھی ہونی چاہیے آپ کا کوئی مولم ہو جو آپ کو بتائے سکھائے سمجھائے تو عارفی تربیت روانگی سے متعلق معلومات یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے کب روانہ ہونا ہے تاکہ ہم وقت سے پہلے پہنچ جائیں اور وطن سے محبت یہ بھی اہم ہے کہ جہاں وہاں جائیں تو ہم پاکستانی الحمدللہ تاکہ ہمارا اخلاق اچھا ہو ملن ساری دوسروں سے ملیں اور صبر کا مظاہرے کریں اس کے علاوہ ابتدائی تیاری میں یہ ہے کہ اطلاع برائے روانگی کب آپ نے روانہ ہونا ہے وزارت مذہبی امور آپ کو بتائیں گے اور ان کے ویب سائٹ پر جا کے آپ کو معلوم ہو جائے گا تاکہ آپ پہلے سے تیاری کر لیں اہم سفری دستاویزات پاسپورٹ جس پر حج ویزہ لگا ہو ریٹن ائر ٹکٹ وزارت مذہبی امور کا جاری کردہ حج سناحتی کارٹ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پیلے رنگ کا انٹرنیشنل ہیلتھ سٹیفیکیٹ یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے پہلے آپ نے بنوایا ہو جو اصلی ہو اور آپ نے اس میں سٹیفیکیٹ ساتھ میں رکھنا ہے سامان کے ٹیک قومی شناحتی کارٹ کی کافی ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ سفری دستاویزات آپ کے پاس مکمل ہو تاکہ آگے جا کے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ نے ضروری سامان کون سا لے کے جانا ہے حج کیلئے سوٹ کیس اچھا ایک عدد احرام دو عدد عبایہ دو عدد برہ خواتین گرم چادر ایک عدد مزدلی فاقرات کے لیے چھوٹے تولیے دو عدد رمال چار عدد دھوپ میں بچاؤ کی ٹوپی ایک عدد سینڈل یا پشاوری چپل ایک عدد کھلی چپل برہ حج دو عدد لکھائی کا سامان یہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں موبائل سیٹ چارجر ایک عدد دھوپ والی اینک ایک عدد نظر والی اینک دو عدد چھوٹی استری چائے کے تلی اس طرح کچھ کتابیں آپ لے کے جائیں اور رقم جو ہے وہ سعودی ریال حسب ضرورت آپ لے کے جائیں یہ ضروری سامان میں شامل ہے اس طرح برش مصواق نیل کٹر وغیرہ بھی آپ ساتھ میں لے جائیں یہ ضروری سامان ہے حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وزن کے ساتھ روانہ ہوں غیر ضروری اور ممنوع سامان سے گریز کریں اور کھانے پینے کی بڑی احتیاط کریں وہاں مفت میں تقسیم ہوتا ہے کھانا تو حجاج کرام ٹوٹ پڑتے ہیں اور بال میں پیٹ خراب ہوتا ہے اور عباد کی بجائے آپ جو ہے وہ ہسپتال میں موجود ہوتے ہیں سب سے زیادہ زادی را کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاکہ حرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ سورہ بکر آیت نمبر ایک سستانوے سب سے بہتر زادی راہ پرہزگاری ہے پس اے ہوشمندو میری نافرمانی سے پرہز کرو تو پرہزگاری سب سے بہتر زادی راہ ہے اس کو اختیار کیجئے اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ حج کے موقع پر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے باری کا انظار کرنا پڑتا ہے اس وقت صبر کا دامن حاصل نہ چھوٹیں صبر اور صبر ابتدائی تیاری سے پہلے سب سے پہلے آپ جب آپ کے سارے سامان تیار ہو جائیں تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے جن کو آپ نے کرز دینا ہے ان کو کرز دیجئے جن سے کوئی زیادتی ہوئی ہے معافی تلافی کر لیجئے اور گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نہائیے اچھی طرح سے اور ساتھ میں بال جو ہیں بگلوں کے اور دوسرے بال اتاریے ناخن تراشیے جو بھی آپ کی ضروری چیزیں ہیں آپ وہ کیجئے اس کے بعد آپ گھر والوں سے اجازت لیں اور بسم اللہ ہی توقل تو علاللہ ہی ہے پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیں ہو سکے تو گھر سے نکلنے کے بعد مسجد میں دو نفل پڑھیں سواری پر بیٹھیں سبحان اللہ لی سخرنا حذا وما کنا لہو مقرنین و انہا الہ ربنا لمنقلبون یہ پڑھتے ہوئے تین سے چار گھنٹے آپ پہلے نکلیں تاکہ آپ ائرپورٹ پر ٹائم پر پہنچیں ائرپورٹ پر آمد آپ کی ہوگی کسٹم چیکنگ ہوگی بورڈ پاس کی وصولی ہوگی سامان کی آپ وہاں بکنگ کرائیں گے سامان آپ جہاز پر رکھیں گے وہاں جا کے جدہ میں اتاریں گے اور اس کے بعد ایف آئی کے کانٹر پر آپ کا پاسپورٹ چیک ہوگا اب احرام کی باری ہوگی آپ گھر سے بھی احرام بان سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ائرپورٹ پر آئیں اور احرام اچھا لیں احرام کے دو کپڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آپ لٹھے کالیں اور ایک آپ تولیہ لیں لٹھا نیچے باندھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے اور تولیہ اوپر لینا احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے بٹن مگرہ لگانے کی اجازت ہے صحیح آسان طریقہ احرام اگر آپ اس طریقے سے احرام دو طریقے میں آپ پرس کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز و جل آپ دعائیں دیں گے پورا آپ کا عمرہ اور پورا حج آپ کا اسی احرام میں ہو جائے گا آپ کو بیلٹ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گا انشاءاللہ آپ دوڑ بھی سکیں گے آپ تانگیں بھی کھول کے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ٹھوکر بھی نہیں لگے گی یہ دو طریقے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں کو یہاں سے برابر کر کے دونوں سیروں کو یہ اتناس تھوڑا سا اوپر کھیجنے اور ایک جس کا خاص خیال لکھنا ہے کہ ناف سے احرام اوپر ہوگا کیونکہ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے انکلیوڈنگ نیز یہاں تک مرد کا سطر ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں احرام ان کا ناف سے نیچے ہوا ہوتا ہے جب چادر ہٹتی ہے تو سطر ظاہر ہو جاتا ہے وہ دکھانا بھی ناجائز ہے اور دیکھنا بھی ناجائز ہے اور سپیشلی وہاں پر عورتیں مردیں گٹھے ہوتاں تو اس وجہ سے پردے کا خاص خیال رکھنا ہے اسلامی بہنے بھی اوپر سنوئی ہے کہ وہ بھی جب اپنا کپڑوں کا وہ کریں گی سیلیکشن تو ان کے لیے احرام ان کا نورمل ڈریس ہے لیکن ان کے لیے ارض یہ ہے کہ وہ ایسے کپڑے چنیں جو باریک نہ ہو جس سے ان کے جسم کی رنگت ظاہر نہ ہو اور جو سکاف وہ پینیں گی وہ ایسا سکاف نہ ہو کہ جس سے جسم بالوں کا رنگ ظاہر ہو ٹھیک ہے وہ ایسا سکاف پینے جس سے ان کے جسم کی نہ رنگت ظاہر ہو اور نہ کان نکلے ہو اور کچھ ہوتے ہیں کان کے پیچھے سے سکاف لیتے ہیں یہ طریقہ ناجائز ہے سپیشلی حج پر دوسرا ماتھا کور ہونا چاہیے یہاں سے بال کور ہونے چاہیے یہاں سے آپ جو اوپر ہالا پلو ہے اس کو تھوڑا سا چار انگل یا ایک دو گٹ اس کو لنبا زائد چھوڑ لیجے زائد چھوڑنے کے بعد اس کو آپ یہاں سے پکڑ لیجے اب اپنا سانس آپ اندر کریں گے سانس ادر کرنے کے بعد یہاں سے آپ دونوں کو پکڑ لیجے یہاں سے آپ نے دونوں کو پکڑ لیا اب یہاں سے آپ اس کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر یہاں سے چھوڑ دے اب یہ کہیں نہیں جائے گا اب یہاں سے دوبارہ پکڑ لیجے یہاں سے پکڑنے کے بعد آپ اس کو بابسی لے کر آئیں گے اب اس کو چاہے ایک دفعہ فول کر لیں دو دفعہ فول کر لیں اب اس کا فائدہ دیکھیں آپ جتنا مرضی تانے کھولنے یہاں سے تو گیپ نظر نہیں آرہا اب آپ حرام سے چلیں گے اب یہاں سے آپ کو بیلٹ لگانے کی جو نیت ہوگی وہ یہ نیت نہیں ہوگی کہ آپ نے احرام کو ہولڈ کر رہا ہے یہ مقروح ہے اگر اس نیت کے ساتھ بیلٹ لگائیں گے بیلٹ لگانے کی نیت سے بھی ہوگی کہ آپ ضروری کاغذات رکھتے ہیں لیکن اس طرح آپ احرام کریں گے انشاءاللہ عزدہ وجہ یہ کہیں پر بھی نہیں جائے گا تو یہ دوبارہ طریقہ سکھ لیجے رائٹ کرنا یا لیکٹ کرنا جہاں سے بھی آپ کے لئے آسانی ہو ان کو برابر کر کے اوپر والا جو ہے تھوڑا سا زائد کرنا تھوڑا سا زائد کرنے کے بعد یہاں سے بلکل تھوڑا سا سانس اگر کر کے جتنا آپ مناسب ٹائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے دونوں کو پکڑ لیجے دونوں کو پکڑنے کے بعد اس کو واپسی سائٹ پر لے کر آئیں گے تو یہاں سے آپ دوبارہ پکڑیں گے دونوں کو اور یہ آگے سے پردہ بھی ہو گیا اور یہ بلکل ٹائٹ ہوگا یہاں تک آرام سا کر سکتے ہیں یہ آرام سا کر سکتے ہیں اب آپ اس میں چلتے ہیں یہ طریقہ ہے نیچے والی چادر کا اب اوپر والی چادر کیسے لینے ہو اس میں بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں جس کی ویسے ان کو پروبلم ہوتی بار بار ان کا پلو گرتا ہے جب آپ نے حرام خرید رہا ہے نا آپ نے یوں چک کر رہا ہے اس کا سائز کہ یہ جو چادر ہے یہ یہاں سے گھوم کے یہاں تک آنی چاہیے اتنے سائز کی چادر آپ نے بہت سے لوگ چھوٹی چادر لیتے ہیں وہ جب یوں کرتے ہیں وہ پیچھے ختم ہو جاتی ہے وہ یہاں سے دوبارہ کھینچ ہی نہیں سکتے اب طریقہ کیا ہوگا کہ یہاں سے آپ اس کو یہاں سے آپ اندر دے دیں گے ایک پلو گر اب کیا ہوگا آپ کا پیٹ اور سینہ کور ہوگے اب اگر یہ چادر گری بھی گئی تو آپ کا سینہ اور پیٹ ظاہر نہیں ہوگا یہ سب سے زبر دستید ہے اب آپ اس کو جب رائٹ سے لکھ شورڈر پیانے ڈالیں یہاں سے دو تین بل دے دیں بل دینے کے بعد آپ آرام سے اس کو پیچھے لے کر جائیں اور یہاں سے اس کونے کو خرید اس کونے کو اسرف لیں اب آپ کا پورا حج ہو جائے گا آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت یہ آگے آگیا ضروری سمجھیں تو یہاں سے اس کو اندر واپسی دیں اب یہ کئی پر بھی نہیں جاتا اب آپ نماز کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کو یوں کرنے کے لئے اب آپ یوں بھی یوں کریں گے تو یہاں سے بھی نیچے ننگا نہیں ہوگا جسم آپ کا بہتر طریقہ تھوڑے سے ہاتھ سائٹ پہ نکال کے پڑھتا بھی باقی ہے اور احرام بھی کئی نہیں کریں اب اس کو دوبارہ کرتے left hand side سے ایک پلو آپ نے احرام کینگر دے دینا اور اس طرح right hand side سے آپ ادھے سے کندے سے left shoulder پہ ڈالیں گے اور right hand side سے یہاں سے تھوڑا سا اس کونے کو باہر نکالیں انشاءاللہ اب یہ کئی پر بھی نہیں جاتے پیچھے سے بھی cover ہو گیا آگے سے بھی cover ہو گیا سائڈوں سے بھی cover ہو گیا نیچے والا بھی tight ہو گیا اب کسی بھی ایکسرا چیز آپ کو یہاں پہ باندھنے کی ضرورت نہیں اب اگر دواف کرتے کرتے صحیح کرتے کرتے چلتے چلتے یہ پلو گر بھی جاتا ہے پیچھے سے یہ والا حصہ اب کوشش بلکہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کیونکہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں جو جائز ہوتی ہیں وہ ناجائز ہو جاتی ہیں چہرے کا دھانپنا جائز نہیں ہوگا جب آپ نے احرام کی نیت کرنی سر کا دھانپنا جائز نہیں ہوگا سپیشلی ایک عمرہ کرنے کے بعد جب تینڈ ہو جاتی ہے تو سر پر احرام چپکتا ہے آپ نے یوں کیا نا تو یہ آپ کے سر پہ بھی آ جائے گا اب وہ چپک جائے گا اس طرح صدقہ ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ دیر تک رہا تو دم بھی واجب ہو سکتا ہے تو پرابلم میں آ جائیں گے اور پچھلے کسی کے موہ پہ لگ گیا یوں کی آپ نے تو آپ کی وجہ سے اس طرح آپ نے احرام باندھنا ہے اور احرام میں یہ کہ آپ کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے بعض اوقات احرام میں سادھا کپڑا لیے جاتا ہے پتلا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے جسم کے آزہ نظر آتے ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے اور احرام آپ کا جو نیچے والا کپڑا ہے ناف سے اوپر ہونا چاہیے اس لیے کہ ناف بھی جو ہے وہ شرمگاہ میں شامل ہو احرام باندھنے کے بعد آپ ائرپورٹ پر ہی دو نفل پڑھ لیں اس کے بعد آپ نیت نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے نیت کر لی تو احرام کے جو حکامات ہیں وہ آپ پر لاغو ہو جائیں گے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاز پر سوار نہیں ہوتے اور لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے جب جہاز پر سوار ہو جانا ہے تو اس کے سوار ہونے کے بعد ایک میکات کا ایک مرحل آتا ہے جو حدود آتی ہیں جہاں احرام کے بگر آگے گزرنا منع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذل حلیفہ پر احرام باندھ کے آگے جاتے تھے جو مدینہ کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حدود بتائی ہیں کہ یہ لم لم جو ہے وہ یمن والوں کے لیے ہے عراق والوں کا نجد والوں کا اور دوسرے شہروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میکات بتایا ہے تو آپ چونکہ جہاز پر ہوتے ہیں اس لئے ٹھیرنا ناممکن ہوتا ہے تو آپ جہاز میں بیٹھ کے پھر آپ نیت کریں گے نیت کس طرح کریں گے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی اسے میرے لیے آسان فرما میری طرف سے قبول و منظور فرما تین بار آپ نے پھر تلبیہ پکارنا ہے لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ و نعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ پکارنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور یہ سنت ہے احرام کی پابندیاں اور اس سے پہلے آپ نے جو احرام باندھنا ہے وہ کس نیت سے باننا ہے کہ آپ یہ بھی آپ کو پہلے ذہن میں ہوگا کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے حج کے احرام باندھا ہے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں عام طور پر اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے یا حج تمتو کا عرام باندھا ہے کہ اس میں سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے عمرے کی نیت ہوتی ہے پھر تو آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی تو اسے میرے لیے آسان فرما میری طرف سے قبول منظور فرما تو عمرے کے لیے اور حج تمتو کے لیے کہ آپ وہاں صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں اگر آپ نے حج کران کی نیت کی ہے تو اس میں حج اور عمرے دونوں کیلئے نیت کرنی پڑتی پھر آپ کو یوں کہنا پڑے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے اور حج کی نیت کی تو اسے میرے لیے آسان فرما میری طرف سے قبول منظور فرما پھر آپ نے لبائک اللہم لبائک یہ کہنا ہے اگر آپ نے حج افراد کی ارادہ کیا ہے صرف حج کے ارادہ کیا ہے حج کی تین قسمیں تمتو قرآن اور افراد افراد کا اگر آپ نے ارادہ کیا تو پھر آپ نے یوں نیت کرنی یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے حج کی نیت کی تو اسے میرے لئے آسان فرما میری طرف سے قبول و منظور فرما اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک اس طرح آپ نے انچی آواز سے کہنا ہے مناسب آواز سے اور جو خواتین ہیں وہ دیمی آواز سے کہیں گی خواتین کے حرام میں اتنا ہیں کہ انہوں نے عام سا یہ لباس پہننا ہے اور ساتھ میں انہوں نے چہرے کے ٹکری جو وہ کھولنی ہیں چہرے کو آپ نے نکاب نہیں کرنا اور بال جو ہے وہ آپ کے سارے ڈھکے ہونے چاہیے ہیں میکات ابھی ہم نے سنا کہ ہمارا میکات جو ہے پاکستان انڈیا والوں کا وہ ہے یہ لم لم چونکہ جب ہم جا رہے تھے اوپر جہاز پر تو ہمارا جہاز جو ہے وہ مکہ سے ہوتا ہوا جدہ کی طرف جاتا ہے تو میکات جو ہمارا یہ لم لم ہے وہاں سے ہم کراس کرتے ہیں تو ہمیں میکات سے پہلے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہمارے لئے لازمی ہوتا ہے چونکہ ہمارا جہاز جدہ میں جاتا ہے لیکن وہاں سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اس لئے ہم میکات سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ہمارے لئے ضروری ہے احرام کی پابندیاں مرد کا ٹوپی ہے کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھاپنا وگ وغیرہ پہننا خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھاپنا چہرے کے آگے سے ہٹا ہوا نکاب جائز ہے ناخن یا بال کٹنا یہ احرام کی پابندیاں یہ اپنے نہیں کرنا خوشبو بھی نہیں لگانی مرد کے لئے سلا ہوا کپڑا پہننا اور ایسی چپل پہننا جسے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے خوشکی کے جانور کا شکار یا شکار کی معاونت کرنا یہ بھی منع ہے میاں بیوی کی مقصود باتیں منگنی یا اکد وغیرہ کی باتیں حرم کی حدود میں ہرے بھرے خدر و پودے اکھارنا یہ بھی منع ہے لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی منع ہے حدود حرم میں گری ہوئی کوئی بھی چیز اٹھانا یہ بھی منع ہے البتہ لوگوں میں اعلان کے لئے ہم اٹھا سکتے ہیں احرام میں جائز عامال انگوٹھی نگ گھڑی یا ہیڈ فون پہننا چھتری یا گاڑی کی چھت سے سایا حاصل کرنا بغیر سابون کے سار و بدن دھونا زخم پر پٹی باندھنا مسوا کرنا ٹیکہ لگانا پیشاپ پاکھانا کرنا یا وزو توڑنا پھل کھانا چائے خوشبودار ہو پی سکتے ہیں کاندے یا گلے میں بیگ لٹکانا موزی جانور کو مارنا ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا یہ جائز ہے اب آپ سفر میں ہوں گے اور آپ نے احرام باندھ لیا تلبیہ بھی آپ نے کہہ دیا ہے اب آپ پر یہ ساری پابندیاں لازم ہوں گی تین چار گھنٹے کے سفر کے بعد آپ جدہ کے ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا عام طور پر یہاں چار سے چھ گھنٹے بھی انذار کرنا پڑتا ہے تو سبر کا دامن تھامیے اپنی باری کے انذار کیجئے اس کے بعد آپ کو وہاں ویکسینیشن دی جائے گی اور بعض اوقات پاکستان میں دی گئی ویکسینیشن کے کارڈ بھی وہاں چیک کیے جاتے ہیں پاسپورٹ چیک کیا جائے گا آپ کا سامان دیکھا جائے گا ساری چیزیں وہاں کلیے رہوں گی اس کے بعد ائرپورٹ کے باہر آپ کے لیے انذار کا بنائی گئی ہے تمام حاجی جو اس میں جاتے ہیں اور معلم حضرات آپ کو بتاتے ہیں کہ فلان جگہ پر آپ بیٹھ جائیں اور بسوں کا انذار کریں یہاں بھی آپ نے انذار کرنا ہے اس کے بعد آپ بسوں پر بیٹھیں گے لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سامان جس بس پر رکھا گیا ہے آپ اسی بس پر سوار ہو رہے ہیں تقریبا ایک گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بس زمزم دفاتر کے سامنے رکے گی یعنی جدے سے سفر کر کے ایک گھنٹہ کے بعد زمزم دفاتر کے سامنے بس رکے گی اور کچھ ضروری کاغذی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وہاں سے پھر بسیں آگے چل پڑیں گی تھوڑی دیر کے بعد آپ حدود حرم میں داخل ہوں گے اس سارے سفر میں آپ نے لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک اس چیز کا ورد کرنا ہے ذکر اذکار کرنا ہے مکہ پہنچتے ہی مولیم آپ کو اپنے دفتر میں لے جائیں گے اور وہاں آپ کو بینڈ دیے جائیں گے اور مولیم آپ کو اپنے آپ کی جو بیلڈنگ وہ دکھائے گا وہ آپ کو نمبر بتائے گا آپ کو وہاں ایک پلے رنگ کا بینڈ دیے جائے گا شناختی بینڈ تو اس کو آپ نے ساتھ میں رکھنا ہے اور یہ آپ کا پاسپورٹ اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں جو عمارتیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہاں آپ کی رہائش ہے سرکاری سکیم کے تحت بھی رہائش ہوتی ہے اس میں سیکٹر نمبر ہوتے ہیں اور ساتھ میں پاکستانی پرچم بھی لگے ہوتے ہیں تو عمارتوں میں جاتا ہوئے آپ نے سبر کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں جا کے آپ نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے جیسے آپ اپنی بیلڈنگ میں پہنچ گئے اپنی کمرے میں پہنچ گئے تو وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں ابھی فوراں جا کے عمرہ نہ کریں یعنی کہ مشورہ ہے کہ وہاں آپ آرام کریں گے اس لیے کہ کافی دیر سے آپ سفر میں تھے تو ابھی اگر آپ فوراں عمرے کے لیے چلے گئے تو شاید تھکاوٹ کے وجہ سے آپ کا وہ ذوک و شوق باقی نہ رہے تو آرام کرنے کے بعد آپ نے باہر نکلنا ہے اور بیلڈنگ کے باہر آپ کے پاس بسیں کھڑی ہوں گی ایام حج کے لیے خاص انہوں نے بسیں مکرر کی ہوئی ہیں تو وہ بسوں میں بھیڑ بھی ہوتی ہے آپ نے یہاں بھی سبر کا مظاہرہ کرنا انظار کرنا ہے اور انظار کے لمحات میں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس طرح بسوں پر آپ چڑھ کے حرم کے قریب آپ جا کے پہنچیں گے حرم کے قریب جب آپ کو اتارا جائے گا حرم کے پاس جب آپ جائیں گے حرم میں داخل ہونے سے پہلے آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کس طرح آستے سے آئیں اور کس گیٹ سے آئیں تاکہ واپسی میں آپ کے لیے آسانی رہیں حرم میں داخل ہونے سے پہلے آپ اپنی نگاہیں جھکا لیں اور دالان تک جاتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا دے رکھیں اور دالان میں جا کے حرم کے بالکل کئی گیٹ کے دائیں طرف ہو جائیں یا بائیں طرف ہو جائیں اور سیدھا خانہ کعبہ کو دیکھیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کی طرف آپ نے زندگی بارہ مو کر کے نماز پڑھی وہ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے خاندان بہن بھائیوں کے لیے اپنے ملک کے لیے ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگیں یہ قبولیت کی گھڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں کو قبول و منظور فرمایا ہے تعارف حرم حرم کے خانہ کعبہ کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی باؤنڈری ہے اسے کہتے ہیں حتیم یہ بھی اصل میں خانہ کعبہ کی حصہ ہے اس میں نماز پڑھنا گویا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا ہے لیکن جب آپ تواف کریں گے تو اس کے باہر ہی کریں گے اور جو خانہ کعبہ کے اردگرد آپ سفید چیز دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مطاف حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان والی چیز کو کہتے ہیں ملتظم ساتھویں مقام ابراہیم جہاں آپ نے دو نفل پڑھنی ہے صفہ مروہ اس پر آپ نے صحیح کرنی ہے مناسق عمرہ سب سے پہلے آپ نے تواف کرنا ہے اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ملتظم پر مناجات زمزم کا پانی پینا صحیح کرنا اور حلق اور قصر تواف شروع کرنے کی جگہ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں پہنچیں اور خانہ کعبہ کے بلکل سامنے پہنچیں تو آپ نے جو احرام باندھا تھا اور تلبیہ کے نا شروع کر دیا تھا عمرہ کرنے والے کے لیے اور حج تمتو والے کے لیے یہاں آکے آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے لیکن جو حج کران کرتا ہے اور حج افراد کرتا ہے وہ تلبیہ جاری رکھیں گے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب خانہ کعبہ کے بلکل سامنے آنا ہے حج اسود کے سامنے آنا ہے تو آپ نے استباع کرنا ہے استباع یعنی دائیں کاندھے کو آپ نے کھلا رکھنا ہے اور چادر نیچے کر کے بائیں کاندھے پر رکھنی ہے یہ سنت ہے اور یہ صرف تواف کی جو سات چکر ان میں کرنا ہے اس کے علاوہ صحیح میں یا حج کی دوسرے ارکان میں آپ نے استباع نہیں کرنا ہے آپ نے حج اسود کے بلکل سامنے آکے تھوڑا سا بائیں طرف ہونا ہے بائیں طرف ہو کے آپ نے نیت کرنی کہ اللہ میں تواف کی نیت کرتا ہوں آسانی فرما دے اور قبول فرما اگر آپ کے باس کتاب ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں اور اردو میں بھی آپ کہہ لیں اور نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں اگر آپ کے دل میں بھی نیت ہے اس میں تین چیزیں ارادہ تواف کا آسانی کی نیت اور قبول ہونے کی کہ اللہ اس تواف کو قبول فرما اس کے بعد آپ بالکل حج اسود کے سامنے آئیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو حج اسود کو چوم لیں اور اگر موقع نہیں ملتا تو اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومیں اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو دور سے ہاتھ یوں کر کے ہاتھوں کو چوم لیں اور یہ دعا پڑیں بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے تواف شروع کر دینا ہے اور تواف کے پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے رمل یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اکڑ کر چلیں گے اور اس میں آپ کے کاندے ہلیں اس طرح اگر آپ کو جگہ ملتی ہے اس اکڑ کر چلنے کی تو پھر آپ اس طرح کریں گے رمل کریں گے پہلے تواف کے تین چکروں میں اگر جگہ نہیں ملتی ہے رش ہوتا ہے آپ نے رکنا نہیں ہے آپ نے چلتے جانا ہے جب ہی آپ کو موقع ملے آپ نے تین چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے آپ نے تواف میں کوئی دعا جو بھی آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی دعا لازم نہیں ہے اگر کتاب سے دیکھیں پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر یک سوئی کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگے آپ کے لئے جائز ہے لیکن عورتیں جو وہ عورتیں رمل نہیں کریں گے عورتیں سیدھی آرام سے وہ چلیں گے جب آپ تواف میں رکن یمانی کے پاس آئیں گے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تو یہاں پھر آپ نے یہ دعا قصر سے پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرات حسنتم اقینا دا بنا اس کو قصر سے آپ نے پڑھنا پھر جب آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آئیں گے پھر آپ استلام کریں گے یعنی جب بھی آپ چکر کاٹ کے حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ استلام کریں گے پہلا استلام پھر ایک مکمل چکر ہو جائے گا دوسرا استلام اس طرح کرتے کرتے جب ساتھوں چکر مکمل ہوگا تو پھر آپ کے آٹھ استلام ہو جائیں گے ساتھ چکر ہوں گے اور آپ کے آٹھ استلام ہو جائیں گے اس طرح اگر دوران تواف آپ کا وضوع ٹوٹ جاتا ہے تو جو آپ آپ کا چکر ہے اس کو آپ نہ گنیں یعنی آپ کا تیسرا چکر ہے دو آپ کے ہو گئے تو تیسر چکر میں آپ کا وضوح ٹوٹ گیا تو آپ چلے جائیں وضوح کر کے ہیں دو آپ کے مکمل ہو گئے اب تیسرا پھر دوبارہ سے آپ شروع کر لیں اس کے بعد آپ سات چکروں کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آئیں اگر یاد ہو تو اس آیت کو پڑھیں وَتَّخِدُوا مِمْمَقَامِ اِبْرَاہِمِ مُسْلَّ اور وہاں آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے پہلی رکعت میں قُلْ يَعْيُ الْكَافِرُونَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھنی ہے اگر مقام ابراہیم کے قریب آپ کو جگہ ملتی تو وہاں آپ نماز پڑھیں اگر وہاں جگہ نہیں ملتی رش ہوتی تو آپ مسجد حرام کے کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لازمی نہیں کہ وہاں ہی نماز پڑھنی ہے بعض حضرات بہت زیادہ جو ہے وہ کوشت کر کے وہاں نماز پڑھتے ہیں اور رش ہوتا ہے جس کے وجہ سے پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ ملتزم پر آئیں اور وہاں دعا مانگیں رش زیادہ ہوتا ہے اور وہاں جو ہے وہ محرم کے لیے جانا ٹھیک نہیں کیوں کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے تو محرم کے لیے خوشبو بنایا ہے اس لیے آپ وہاں جانے کے بجائے آپ زمزم پر آئیں پانی پینے سر پر ڈالیں زمزم پینے میں احتیاط یہ کریں کہ دو قسم کے ہیں ایک بہت زیادہ تھنڈا اور ایک زمزم غیر مبرد زمزم غیر مبرد کو آپ ترجی دیں جو آپ کے لیے بہتر ہوگا تواف کے فرائض و واجبات فرائض تواف کا ایک فرض نیت کرنا ارادہ دل میں ہو چار چکر لگانا یہ فرض ہیں واجبات وضو ستر ڈھامپنا حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا پیدل چلنا دورانے تواف کعبے کا بائیں طرف ہونا حتیم کے باہر سے چکر لگانا سات چکر پورے کرنا تواف کے بعد دو رکعت نفل پڑنا سنتیں کیا ہے استباع یعنی دایاں کاندر آپ کا کھلا رہے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا آخری چار چکروں میں رمل نہ کرنا رمل صرف وردوں کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف کمر یا پشت نہ کرنا حجر اسود کے نو استلام آٹھ استلام تو آپ کی ہوگئے نو استلام جب آپ صحیح کریں گے شروع کریں گے رکن یمانی کو چھونا دونوں ہاتھوں سے بھی چھو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آسانی ہو یا دائیں ہاتھ سے بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان مخصوص دعا پڑنا اب آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے یا آسانی ہے تو ابھی آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھک گئے تو آرام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ صحیح کریں صحیح شروع کرنے سے پہلے آپ کو دوبارہ حجر اسود کے پاس آنا پڑے گا اور وہاں آپ کو استلام کرنا پڑے گا بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کہ آپ صفحہ کی طرف جائیں صفحہ پر پہنچ کے زیادہ اوپر بھی نہ جائیں بلکل وہاں جہاں صفحہ شروع ہوتا ہے وہاں کھڑے ہوگے قبلہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے آپ نے نیت کرنی ہے صحیح کی کہ میں صحیح کی نیت کر رہا ہوں یا بھاری تعالیٰ قبول فرما اور آسانی فرما اگر ہو سکے تو یہ یادو یادو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ارادہ کر لیں کہ میں صحیح کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا اللہ آسانی فرما اور قبول فرما تو وہاں جو پہاڑے وہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے نیت کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ جگہ بنی ہوئی آپ نے قبلہ کی طرف مو کر کے دعا کرنی ہے صفحہ سے آپ نے صحیح شروع کرنی ہے مروہ تک تو یہ آپ کا ایک چکر ہوگا تو صفحہ پر بھی دعا مانگنی ہے اور آپ نے مروہ پر بھی دعا مانگنی ہے پھر مروہ سے آنے آپ دوبارہ صفحہ تک تو یہ دوسرا چکر ہوگا تو وہاں بھی مروہ پر بھی دعا کی آپ نے پھر دوبارہ صفحہ پر دعا کرنی ہے پھر صفحہ سے آپ مروہ جائیں گے پھر یہ تیسرا چکر ہوگا اس طرح چکر ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ صفحہ سے ہوگے مروہ سے ہوگے صفحہ سے آئیں ایک چکر ہوگا ایسا نہیں بلکہ آپ صفحہ سے جائیں گے مروہ تک یہ ایک چکر ہوگا پھر مروہ سے صفحہ تک آئیں گے یہ پھر اس طرح آپ کے دو چکر ہو جائیں گے تو اب صفحہ سے مروا کی طرف جائیں گے درمیان میں دو سبز ستون آئیں گے تو جب ایک ستون سبز آ جائے وہاں لائٹیں بھی سبز لگی ہوئے ہیں تو مرد حضرات تیز تیز چلیں گے خواتین آرامی سے جائیں گے اگلا ستون جب آئے گا جہاں سبز لائٹیں ختم ہوگی وہاں تک پھر آپ تیز چل کے وہاں آپ نارمل حالت میں جائیں گے یعنی ایک ستون جب آئے سبز لائٹ کا تیز چلنا ہے اگلے ستون تک آپ نے تیز چلنا ہے جب یہ سبز لائٹ ختم ہو جائیں پھر آپ نے نارمل چلنا ہے اس بات کے خیار رکھیں کہ دورانے صحیح ازتباع نہ کریں بعض حضرات ازتباع کرتے ہیں یعنی دائیں کاندھا کھلا رکھتے ہیں ایسا بھی نہ کریں صحیح مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ مسجد حرام میں جا کے دو رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے تو حلق کروانے کے طریقہ یہ کہ مرد حضرات جو پورا سر یعنی ٹنٹ کروالیں یا موٹی مشین پھروا دیں اور یہ سنتیں زیادہ حلق کروانا بہتر ہے اور خواتین کو صرف ایک یا دو پور برابر کٹوانا چاہیے بال جو ہے چھوٹیا لے کے ایک پور یا دو پور کٹوالیں تو اس طرح آپ کا عمرہ کیا مکمل ہو جائے گا اب آپ احرام کی پابندیوں سے آپ جو ہے وہ نکل گئے یہ حج تمتو کرنے والے کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے جو حج قرآن ہیں یا حج افراد والے ہیں وہ عمرہ کی پابندیوں سے نہیں نکلیں گے اور نہ وہ حل کروائیں گے اور نہ وہ بہنیں جو ہیں وہ بال کٹوائیں گے چونکہ انہوں نے حج قرآن کی ارادہ کیا ہے اور حج افراد کی ارادہ کیا ہے وہ مسلسل ابھی بھی احرام میں ہیں حج کی تیاری اب یہاں عمرہ ہو گیا تمتو کرنے والوں کے لیے اور عام عمرہ یہاں ہمارا مکمل ہو گیا اب اس کے بعد جو متمتے ہیں یعنی عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام سے وہ فارغ ہوا احرام سے الگ کے اپنی پابنیاں اس کی ختم ہو گئیں وہاں جتنے دن رہنا ہے وہاں عباد کرنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور چاہے متمتے تو وہ نفلی تواف کرے نفلی تواف میں اس میں رمل بھی کرے استباع بھی کرے اور صحیح بھی کرے اس کے لئے آسانی یہ ہوگی کہ جو تواف زیارت ہے اس میں اس کو استباع رمل اور صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو حج افراد والے اور حج قرآن والے حج افراد کا جو ہے وہ پہلا ہی جو تواف ہوگا وہ تواف قدوم ہوگا اور حج قرآن والا جو ہے اس نے جو عمرہ اور حج کی نیت کی ہے اس کا بھی عمرہ ہو گیا لیکن اب اسے بھی چاہیے کہ ایک اور تواف کرے جس میں استباع بھی ہو رمل بھی ہو اور صحیح بھی ہو تاکہ یہ تواف زیارت میں اس کے پاس ٹائم بچ جائے کیونکہ اس میں وہاں رشت زیادہ ہوتا ہے اس وقت تو جب آپ نے حج سے پہلے نفری تواف کر لیا افراد والا تواف قدوم کرے گا حج قرآن والا بھی ایک اور تواف کرے جسے تواف قدوم کہتے ہیں تو وہاں اس میں رمل کرے استباع کرے اور صحیح کرے تو بعد میں تواف زیارت میں رمل صحیح استباع یہ اسے چھوٹ مل جائے گی اور رشت میں اس کے لئے آسانی ہو جائے گی حج تمتو کرنے والا وہ بھی چاہے کہ احرام باندھ کا جب سات تاریخ یا آٹھ تاریخ اگر اس کے پاس ٹائم ہو تو وہ نفلی اگر ہے وہ تواف کر لے جس میں رمل استباع اور صحیح ہو تو وہ بھی تواف زیارت میں جو اس پر رمل صحیح کرنا لازمی ہوتی ہے وہ اسے بچ جائے گا یہ اس کا طریقہ حج کی اقسام حج افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی ارادہ حج قدوم بھی اس میں اگر وہ چاہے تو تواف قدوم بھی کر سکتا جس میں رمل استباع اور صحیح ہوگی اور بعد میں یہ ان چیزوں سے وہ بچ جائے گا حج تمتو ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا تواف و صحیح کے بعد حل کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا کیونکہ ایک وقت میں دو عبادتیں جمع کر لیں اور دو رہ فائدہ اٹھا لیا تو اسے مطمتے کہتے ہیں اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے حج قرآن ایک ساتھ ہج عمرہ کا احرام باندھا پہلے عمرہ کے عراقین ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حل کر آیا اور احرام سے فارغ ہوا کارن پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَعَرِنَا مَنَاسِقْنَا وَتُبَعَلَيْنَا اِنَّكَ أَن تَتْوَابُ الرَّحِيمِ اے ہمارے رب ہمیں اپنی عباد کے طریقے بتا اور ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما تو بڑا ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اب ہم حج کے مناسق سیکھیں گے حج کے چھے دن ہیں آر سے تیرہ زلحج کے درمیان حج کے مندرجہ زیل عامال ادا کی جاتے ہیں ارکان حج کے تین ارکان احرام وقوف عرفہ اور تواف زیارت ارکان جس نے کوئی ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا یعنی کہ اگر اس نے وقوف عرفہ چھوڑ دیا یا احرام چھوڑ دیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا البتہ اگر کوئی شخص تواف زیارت وقت پر نہ کر سکے اور تاخیر کا دم دے تو اس کا حج ہو جائے گا حج کی واجبات جس نے کوئی ایک واجب بھی چھوڑ دیا تو اس کے بدلے فیدیا یعنی قربانی دے جس کو مکہ مکرمہ میں زبا کرے اور وہاں کے فقراء میں تقسیم کرے خود نہ کھائے وقوف مزدرفہ یہ اس کا واجب ہے رمی واجب ہے رمی جمار قربانی واجب ہے حجامت سعی اور تواف ودہ قربانی اس پر واجب ہے جو مطمت حج تموتو کرنے والا اور حج قران یہ چھے واجبات ہیں حج کے حج تموتو کا مسنون طریقہ حج قران کرنے والا افراد کرنے والا اس نے پہلے اعرام باندھا ہوتا ہے تو حج کی دنوں میں وہ پھر مکہ سے پھر مینا کی طرف جاتا ہے لیکن جو تموتو کرنے والا حج تموتو وہ آٹھ تاریخ کو نہا دھو کے ناخن کاٹ کے اچھی طرح سے اپنے آپ کو پہلے جسم پر خوشبو بھی لگا سکتا ہے اعرام کو لگا کے دو نفل پڑھ کے دو نفل پڑھ کے اس کے بعد نیت کرے کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا اللہ آسانی فرما دے قبول فرما اس کے بعد لبائک اللہ ہم لبائک صدا کر کے یہ ارادہ کر کے لبائک کہ کے تو اپنا منا کی طرف چلے یہ حج تموتو کرنے والے کا طریقہ ہے اور جو پہلے والے ہیں قرآن و افراد وہ تو انہوں نے اعرام پہلے باندھا ہوا ہے تو انہوں نے لبائک صدا پہلے شروع کرنی ہے تو جب آٹھ زلح جو ہوگی تو زہر سے پہلے پہلے تمام حاجیوں کو حج منا تک پہنچنا یہ چاہیے اپنے مکہ میں رہنا ہوتا ہے اس کے بعد منا پھر مزدلفہ اور اس کے بعد عرفات آرزلہ جو میں ترویہ کہلاتے ہیں جو مکہ مکرمے اپنی قیام گاہ سے حج کیلئے اعرام باندھنا چاہیے آرزلہ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں اعرام باندھنے سے قبل اللہ ہم لبائک حج کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے اعرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا اگر آپ کو یاد ہوں اللہمہ آذی حج لا ریا فیہ ولا سمہ اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے تو یہ حج تمتو کرنے والے کے لئے کیونکہ وہ نیت کر رہا ہے باقی حج قرآن اور حج افراد والے انہوں نے پہلے اعرام باندھا ہو انہوں نے پہلے نیت کی ہوئی ہے انہیں اس چیز کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈائریکٹلی اپنا صبح یوم ترویہ آرزلاج کو وہاں سے نکلیں گے اور زہر سے پہلے پہلے وہ مینہ میں پہنچیں گے اب آپ نے مکہ سے جب نکلنا ہے یوم ترویہ کو آرزلاج کو تو آپ نے کیا تیاری کرنی ہے اور رش کی وجہ سے مولیم حضرات آٹھ کی رات کو یعنی آٹھ کو نکلنا تو طریقہ ہے کہ آٹھ کے فجر پڑھ کے اس کے بعد آپ نے نکلنا ہے زہر سے پہلے پہنچنا ہے لیکن زیادہ رش کی وجہ سے مولیم حضرات رات کو بھی حاجیوں کو لے جاتے ہیں تو اب بھی کوئی مسئلہ نہیں جائے جائے ضروری سامان آپ نے مینہ کیلئے کیا لے جانا ہے شلوار کمیس ایک عدد جوتہ ایک عدد حجامت کا سامان گرم چادر چھتری ایک عدد برتن کچھ اور کچھ سامان ٹیشو پیپر اور احرام جو آپ کو ضرورت وہ لے جانی ہیں اب آپ نے مکہ سے پہلے آپ نے مینہ کی طرف جانا ہے اور مینہ میں زہر سے پہلے پہلے آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے ذرائع نقل حمل کیا ہو سکتے ہیں دو طریقے ہیں پیدل سفر کر سکتے ہیں اور بسوں پر بھی آپ جا سکتے ہیں پیدل کریں گے تو آپ جلدی پہنچیں گے بسوں پر جو زیادہ رش ہوتا ہے بعض اوقات لیٹ ہو جاتے ہیں اور بے سبری کا وہاں لوگ مزارہ کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پیدل اگر جا سکتے ہیں تو آپ پیدل جائیں اگر بس پر جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے سنت یہی ہے کہ آپ سواری پر جائیں آرز الحجہ کو احرام بازنے کے بعد زہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینہ پہنچنا ہے مکہ سے آپ نے آرز الحجہ کو مینہ کی طرف جانا ہے مینہ میں وہاں آپ نے زہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی پانچ نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہیں مینہ پہنچنے میں بورز لگے ہوں گے کہ یہاں سے مینہ شروع ہو رہا اور یہاں مینہ ختم ہو رہا اس چیز کا زیادہ خیال رکھیں کہ آپ مینہ کی حدود میں رہیں بورزیں بدایت و مینہ مینہ کی ابتداء یہاں سے شروع ہو رہی جو مینہ کی حدود ہیں اس کے اندر ہی رہیں اور دوسرے بورز ہوں گے کہ یہاں نہایت مینہ مینہ کا یہاں جو حدودیں ختم ہو رہی ہیں تو آپ مینہ کے حدود میں رہیں اب جو ہے وہاں مینہ میں آپ کے لئے مکتب بنے ہوئے ہیں آپ کے لئے خیمے بنے ہوئے ہیں وہاں نمبر لگے ہوئے ہیں آپ کو جو ملے گا اسٹیکر ملیں گے اس میں بھی آپ کو خیموں کے نمبر اور بلڈنگ کے نمبر آپ کو دیے جائیں گے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں مخصوص نمبر ہوتے ہیں اور گیٹ کے نمبر ہوتے ہیں وہاں پاکستانی پرچم لگے ہوتے ہیں پول نمبر ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مکتب کارڈ آپ کو ملے گا اور ساتھ میں بلڈنگ کارڈ بلڈنگ کے نمبر لکھی ہوگی بلڈنگ نمبر چار سو پندرہ اور دوسری سائٹ پہ مکتب نمبر چھاسی آپ کا پھر مکتب میں پھر کئی خیمیں ہوتے ہیں آپ کا ٹینٹ آپ کا نمبر ہے بتیس اے اور ساتھ میں پول نمبر بھی لکھی ہوں گے پانچ بٹا پانچ سو اکیس یہ پول ہوگا اور پول کے نیچے یہ مکتب ہوگا اس کو آپ ڈھونڈیں گے اور وہاں مولیم حضرات آپ کو بتائیں گے بڑی آسانی سے یہاں نشانات بھی لگے ہوں گے منا میں امتیازی نشانات یہ بھی وہاں زون بنے ہوئے اور ان زون میں آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں مکتب نمبر پول نمبر ان چیزوں کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے بیگ میں لکھ کے رکھنا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو چونکہ آپ نے وہاں رات رہنی ہے اور پھر عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ کے پھر آپ نے دو راتیں یہاں رہنی اس لئے آپ کو یہ لازمی ہے کہ ان کو آپ یاد رکھیں منا اور عرفات میں طبیعی سہولیات بھی موجود ہیں اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہاں وضو خانہ بھی بنے ہوئے اور کوشش کریں کہ نماز کے عقا سے کچھ دیر پہلے وہاں جائیں اور وضو کریں تاکہ بھیڑ سے آپ بچیں وہاں منا میں دو ہیں ایک نیو منا اور ایک منا یعنی جیسے آبادی بڑی اور حجاج کرام زیادہ ہوئے تو نیو منا وہ بھی منا کی بانٹری میں ہیں آپ آٹھ زلحاجوں کو مکہ سے منا کی طرف آئے گئے اور منا سے آپ کی رات یہاں گزریے نو زلحاج یوم العرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہیں منا سے عرفات ارمانہ ہونا چاہیے یعنی آپ آٹھ زلحاجوں کو زہر سے پہلے آپ منا پہنچے تھے زہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی نماز آپ نے منا میں پڑھی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد آپ نے منا سے آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے منا سے عرفات کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں ٹرین پر بھی جا سکتے ہیں اور بسوں پر بھی جا سکتے ہیں وہاں عرفات میں پہنچ کر آپ کے پاس حدود بولٹ نظر آئیں گے جو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عرفات میں پہنچے ہیں میدان عرفات کا منظر میدان عرفات میں وضو کھانے ہرچ رہے وہاں اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نہائیں اور فریشمنٹ لیں اس کے بعد آپ میدان عرفات میں پہنچیں عرفات میں زہر اثر کی نمازیں اکھٹی ادا کرنی ہیں اور وہاں ایک مسجد مسجد نمرا امام کے پیچھے اگر پڑھنی ہے تو آپ نے زہر اثر آپ نے قصر پڑھنی اور اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھنی اور آپ پیچھے کئی خیمے میں تو زہر اپنے وقت میں پڑھیں گے اور اثر اپنے وقت میں پڑھیں گے یہاں یہ لازمی ہے کہ یاد رکھیں کہ مسجد نمرا کا ایک حصہ جو ہے وہ عرفات سے الگ ہے کٹ کر ہے تو وہاں حدود کے لئے بورج لگیں ان کو یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ عرفات کے حدود سے باہر ہوں اور یہ لازمی رکنیں اگر آپ باہر ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا بلکہ آپ جبل ارامت کے قریبی رہیں جب آپ زہر اثر پڑھ لیں تو اس کے بعد زہر کے ٹائم میں زہر پڑھیں گے اور ساتھ میں اثر پڑھ لیں گے اگر آپ اکیلے ایک اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ زہر کو زہر کے وقت اور اثر کو اثر کے وقت پڑھیں گے مام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو زہر اثر ملا کے پڑھیں گے زہر اثر کے بعد اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں زہر تو اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے قبلہ روح ہو کر آپ خوب دعائیں مانگیں اگر آپ تھک جائیں تو بیٹھ کے دعائیں مانگیں پھر اثر کی نماز اگر آپ اکیلے آپ نے پڑھی تو اثر کی پڑھ کے پھر آپ کھڑے دعائیں مانگیں اور خوب اللہ کا ذکر کریں تکبیر و تحیل تو زیادہ تر وقت آپ نے وہاں دعاوں میں گزارنا ہے وہاں آپ غروبِ آفتاب تک آپ کے عرفات میں رہیں گے جب مغرب ہو جائے اور اندھیرہ چھا جائے تو وہاں سے سکونس کے ساتھ آپ نہیں نکلنا ہے تلبیہ کہتے ہوئے اور جلدی نہیں کرنی ہے اور تلبیہ کہتے ہوئے آپ مغرب کے بعد نکلیں گے مغرب کے نواز آپ وہیں نہیں پڑھیں گے مغرب بلکہ آپ نے راستے میں نہیں پڑھنے مزدلف ہمیں پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ساتھ پڑھنی ہیں مغرب کی پڑھ کے پھر آپ نے عشاء پڑھنی ہے عشاء کے بعد آپ نے مغرب کے سنتیں پڑھنی ہے پھر اس کے بعد عشاء کے سنتیں اور پھر عشاء کے وطر نقشہ آپ کے سامنے مکہ مکرمہ سے آپ آٹھ زلج کو نکلے تھے مینہ کو نو کو نکلے آپ عرفات اور عرفات کے مغرب کے بعد آپ مزدلفہ پہنچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقہ نے حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بکر آیت میں ایک سو اٹھانوے اور نینانوے اور اگر حج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزاکہ نہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشہر حرام یعنی مزدرفہ کے پاس ٹھیر کر اللہ کو یاد کرو اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو مشہر حرام مزدرفہ ہے مزدرفہ کے حدود بہت بھی آپ کے سامنے آئیں گے یہاں آپ نے رات عبادت میں گزارنی ہے فجر تک آپ نے وہاں رہنا ہے اور یہاں وضوخ خانہیں موجود ہیں رات کو آپ نے وقوف مزدرفہ کرنا ہے تو وہاں مینہ کے لئے روانہ ہونے سے پہلے آپ نے رمی کے لئے یعنی شیطان کو کنکریہ مارنے کے لئے ستر کنکریہ آپ نے وہاں سے چننی جو مستحب ہے رمی کے لئے کنکریہ کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے تو وہاں سے آپ ستر کنکریہ آپ کم سے کم وہ اٹھا لیں وہاں صبح پہلے وقت میں آپ نے فجر پڑھنی ہے یعنی وقت جو شروع ہو تو آپ نے فجر ادا کرنی ہے نماز فجر با جماع ادا کرنے کے بعد مشرل حرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رکھ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر تحلیل کہنا توبہ استفاہ کرنا دعائے مانگنا چاہیے لیکن یاد رکھیں کہ معلوم حضرات جلدی کرتے ہیں اور وقت فجر کا شروع نہیں ہوتا تو وہاں لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور فجر کے وقت سے پہلے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے انظار کرنا ہے وہاں ایک توب چلتی ہے گولہ چلتا ہے اس کی آواز آتی ہے اس کے بعد فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اول وقت میں پڑھنی ہے فجر پڑھ کے آپ قبلہ روح ہو کے آپ دعائیں مانگیں استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی سے جیسے ہی زیادہ روشنی پھیلے سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے آپ مزدلفہ سے نکلیں اور مینہ کی طرف آئیں آٹھ کو آپ نے مکہ سے نکلے تھے مینہ سے مینہ کی طرف اور نو کو نکلیں آپ مینہ سے عرفات اور پھر مغرق بعد نو ہی کو آپ عرفات سے مزدلفہ اور دس تعلیم کو آپ سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے روشنی زیادہ پھیل گئی ہے تو آپ دس کی صبح صبح آپ مزدلفہ سے دوبارہ مینہ کی طرف آ رہے ہیں راستے میں آگے وادی محسر جہاں ابرہ کے جو لشکر تھا ان پر ابابیل کا جو وہ عذاب آیت اللہ نے بھیجا تھا تو وہاں راستے میں آئے گا تو وہاں سے آپ جلدی جلدی آگے نکلیں کیونکہ یہ عذاب کی جگہ ہے مینہ پہنچ کر طلوع افتاب کے بعد جمرہ اقبا کو آپ نے رمی کرنی چاہیے یعنی طلوع افتاب کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے طلوع افتاب سے پہلے نہیں تو طلوع افتاب کے بعد آپ نے رمی یعنی کنکریاں اٹھا کے آپ نے شیطان بڑے شیطان کو آپ نے مارنی ہے جب آپ مزدلفہ سے آئیں گے مینہ کی طرف تو چھوٹا آئے گا درمیان آئے گا اینڈ پر بڑھا آئے گا جو مکہ کے قریب ہے جمرہ اقبا پر رمی سے قبل آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے جیسے جمرہ اقبا آپ پہنچیں گے نا آپ نے رمی کرنے سے پہلے جو آپ سارا یعنی آٹھ زلحہ جو آپ نے تلبیہ کہنا شروع کیا تھا تو اب یہاں رمی سے پہلے رمی کہتے پھینکنا یعنی اس کو پتھر پھینکنے سے پہلے آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے جمرہ اقبا کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا کیا ہے میں سنوں اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو ساتھ کنکریاں مارنی ہے اکٹی نہیں مارنی الگ الگ ساتھ مارنی ہے لوگ جوتے مارتے ہیں اور لکڑیاں مارتے ہیں کچھ ایسا نہیں بلکہ آپ نے ساتھ کنکریاں مارنی ہے اگر کوئی ایک کنکریاں نہ لگے تو دو تین اضافی لانی ہے تو ساتھ کنکریاں آپ نے ان کو مارنی ہے اور جمرہ اقبا کو ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد اس کے بعد آپ نے قربانی کے لیے جانور کو تلاش کرنا یا پہلے آپ نے پیسے جمع کروا ہیں آپ معلوم کر لیں کہ اب ہماری قربانی کرو آپ انہیں اطلاع کریں تو وہ قربانی جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنے کے بعد جو وہ آپ نے قربانی کرنی ہے جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنے سے پہلے نہیں کنکریاں مارنی آپ معلوم کر لیں تو قربانی ہو جائے قربانی ہونے کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے یعنی یہ سر منڈانا ہے یہ بہت لازمی ہے قربانی ہونے کے بعد آپ نے سر منڈانا ہے تو معلوم کر لیں کہ آپ کی قربانی ہوئی ہے کہ نہیں اب اب وہ اور خارجی راستیں جو منہ سے مکہ کی طرح جاتے ہیں وہاں یہ اسٹیشن بھی آپ کے سامنے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جمرہ کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے معلوم کر لیں قربانی کرنے کے بعد آپ نے حل کروانا ہے اور حل کیا ہے پورا سر ہی منڈالیں بہتر تھی ہے تکثیر بڑی مشین پھیرا دیں اور بہنیں جو ہیں وہ ایک پور کے برابر چوتھا ہی سر کے بال کے حصے جو وہ کار دیں یعنی پوری چھٹیا لے کے ایک پور برابر جو بال وہ کار دیں جو کہ اس کے سر کے چوتھا ہی سے کم سے کم ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے منہ سے لے کے منہ سے بھر آپ مکہ کی طرف آنا ہے یعنی پہلے آپ نے صبح صبح مزدلفہ میں جو ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آپ نے طلوع احطاف سے پہلے پہلے آپ نے مزدلفہ سے منہ آئے منہ میں جو ہے آپ نے بڑے شیطان کو کنکریہ ماری اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے سر مڑایا خلق کی خلق کروانے کے بعد اب آپ نے توافی زیارت کرنا ہے توافی زیارت دس کو لے کر گیارہ بارہ تک ٹائم ہے جیسے آپ کو آسانی اس دن بھی کر سکتے ہیں اگلے دن بھی کر سکتے ہیں توافی زیارت اس سے اگلے اس دن زیادہ رش ہوتا ہے اگر آپ اگلے دن رکھنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں تو اب آپ آئیں گے توافی زیارت کے لیے اسٹیشن سے آئیں گے پیدل آئیں گے مکہ کی طرف آئیں گے تو وہاں توافے زیارت کریں گے اگر جو سے پہلے میں نے بتایا اگر قرآن والے نے یا افراد والا نے پہلے توافے قدوم کیا ہے اس میں رمل کیے استباع کیا ہے صحیح کیے تو اب یہ کیا کریں گے یہ صرف جو ہے وہ تواف کریں گے سا چکر لگائیں گے اور واپس لیں جائیں گے اس میں استباع بھی نہیں ہوگا اس میں رمل بھی نہیں ہوگا اور اس میں صحیح بھی نہیں ہوگی لیکن ایک چیز یہ رہ گئی جو یاد رکھنے والی ہے حل کرنے کے بعد آپ جو احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آئیں گے سوائے یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس صحبت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں تواف زیارت کے لیے تمتو قرآن اور افراد تینوں کے لیے یہ میں نے ارز کی تھی کہ پہلے یہ نفلی اگر تواف کر لیتے ہیں قدوم جیسے تواف قدوم ہیں حاج افراد والے نے کیا حاج قرآن والے نے کیا اس میں رمل استباع صحیح کر لی اب تواف زیارت میں صرف انہوں نے تواف کرنا ہے رمل بھی نہیں استباع بھی نہیں اور صحیح بھی نہیں اگر حج تمتو کرنے والے نے بھی عمرہ کرنے کے بعد جو دوبارہ احرام بندہ اس میں اگر اس نے نفلی تواف کیا اس میں رمل استباع اور اس میں صحیح تھی تو اب یہ بھی صرف تواف کر کے واپس آئے گا اس تفصیل کے بعد آپ نے جب تواف زیارت کر لیا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ آ کے منہ کی طرف آنا ہے اور وہاں آپ نے اگلی رات گزارنی ہے یہ دس تاریخ گیارہ تاریخ کی رات کو آپ نے منا میں گزارنی ہے اور منا میں پھر اگلے روز گیارہ تاریخ کو آپ نے جمرہ اولہ جمرہ وستہ اور جمرہ اقبا کو بترتیب آپ نے رمی کرنی ہے ان کو جو سات سات کنکریہ مارنی ہے زوال کے بعد پہلے جمرہ اولہ کے پاس آئیں گے اس کو آپ نے سات کنکریہ مارنی ہے اور سات کنکریہ مارنے کے بعد آپ قبلہ رکھو کر آپ نے دعا مانگنی ہے یعنی گیارہ زلحج کو زوال کے بعد اس کے بعد غصتہ کے پاس آئیں گے تو وہاں بھی آپ نے سات کنکریاں الگ الگ کر کے مارنی ہیں اور مار کے آپ نے قبلہ کی طرف روح کر کے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد جمرہ اقبا کی طرف آئیں گے تو وہاں بھی آپ نے سات کنکریاں مارنی ہے اور وہاں آپ نے دعا نہیں مانگنی ہے اب یہ گیارہ زلحج تھی اس کے بعد بارہ زلحج کو بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے زوال کے بعد اب آئیں گے جمرہ اولہ کو سات کنکریہ ماریں گے پھر دعا کریں گے جمرہ وستا کی طرف آئیں گے سات کنکریہ ماریں گے پھر دعا کریں گے اور جمرہ آقبہ کی طرف آئیں گے سات کنکریہ ماریں گے دعا نہیں کریں گے بارہ زلحج کو آپ اگر واپس آنا چاہیں تو آپ واپس آ سکتے ہیں اگر واپس آنا تو آپ غروب آفتا سے پہلے پہلے واپس آ جائیں اگر آپ کو وہاں رات پڑ گئی تو اگلی رات آپ وہاں رہیں گے اور تیرہ ذل حج کو پھر آپ نے مزید جمعہ اولہ وسطہ اور کبرہ کو سا سا گنگنے ہم بارنی اور اس کے بعد پھر آپ منا چھوڑ کر مکہ کی طرف آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سورہ بکرہ آیت نمبر 303 یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپسی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں یعنی گیارہ اور بارہ رہ کے واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھیر کر پلٹا تو تب بھی کوئی حرج نہیں یعنی تیرہ تاریخ وہاں رہا تب بھی کوئی حرج نہیں بشرت ہے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کی ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہارے پیشی ہونے والی ہے آخر میں اب آپ منا سے جب آئیں گے خانہ کعبہ وہاں آپ نے توافع ودا کرنا ہے جسے توافع صدر بھی کہتے ہیں اس میں صرف آپ نے ساتھ چکل لگانے طریقہ وہی ہوگا اپنا حجر اسود کے سامنے آکے اس کے بلکل بائیں طرف کھڑے ہو کے آپ نے نیت کرنی ہے تواف کی نیت کر کے آپ نے حجر اسود کے بلکل سامنے آنا ہے سامنے آکے استلام کرنا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ والاکبر والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ یہ کہہ کے آپ نے ساتھ چکل لگانے ہیں اور وہی طریقہ جو اس میں آپ نے نہ رمل کرنا ہے نہ استباع کرنا ہے اور اس کے بعد صحیح بھی کوئی نہیں ہے تو راستے میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے تو اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے آمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم واتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم انشاءاللہ والعزیز اگری ویڈیوز میں مزید تفصیلاتوں کی الگ الگ کر کے رمل کی تلبیہ کی احرام کی حج بدل کی عورتوں کی حج کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دون جہاں میں خوشہ نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ